بغیر سود کرز لے کر اپنا کاروبار شروع کرنے کا شاندار موقع پانچ لاکھ روپے سے پچاس لاکھ روپے تک کرز آپ کو بغیر کسی سود اور بغیر کسی مارک اپ کے ملے گا آٹھ سال کی آسان مہانہ ایک ساتھ میں کرز واپس کریں نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے یا پہلے سے موجود کاروبار کو اپگریڈ کرنے کے لیے بلا سود کرز لیں السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گرووی دہدر امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ایسے پاکستانی افراد جو کاروبار کے لیے بلا سود کرزہ لینا چاہتے ہیں یہ ویڈیو ان سب کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کی طرف سے پانچ لاکھ سے پچاس لاکھ روپے تک کرزہ بلا سود فراہم کیا جا رہا ہے اگر آپ میڈیکل فیلڈ میں کام کرتے ہیں آپ اپنا میڈیکل سٹور بنانا چاہتے ہیں یا اپنا کلینک بنانا چاہتے ہیں اپنا ہسپٹل بنانا چاہتے ہیں میڈیکل لیب بنانا چاہتے ہیں بلڈ بینک بنانا چاہتے ہیں یا گائنی سینٹر بنانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے تو آپ گورنمنٹ اور پنجاب کی جانب سے پی ایچ ایف کی کرزہ سکیم سے پانچ لاکھ سے پچاس لاکھ تک کرز مارک اپ کے بغیر لے سکتے ہیں اس سکیم کے ذریعے حکیم، لیڈی ہیلتھ ورکر اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی کرزہ لے سکتے ہیں پنجاب ہیلتھ فانڈیشن کی جانب سے کرز لینے کے لیے شرائط بھی نہایت آسان رکھی گئی ہیں اور کرز واپسی کے لیے بھی آپ کو کمرشل بینکوں سے زیادہ مدد ملے گی اس سکیم کے تحت کرز لینے کے لیے تین کیٹاگریز بنائی گئی ہیں جن میں پانچ لاکھ سے پچاس لاکھ روپے تک کرز انٹرس فری ملے گا کون سے افراد پنجاب ہیلتھ فانڈیشن سے کرز لے سکتے ہیں کون سی شرائط رکھی گئی ہیں کون سے ضروری ڈاکومنٹس دینے ہوں گے کس کیٹاگریز میں کتنا کرزہ ملے گا کرز واپسی کے لیے کتنے سال کا وقت ملے گا درخواست کیسے جمع کروانی ہوگی درخواست فارم کہاں سے ملے گا اور درخواست فیز کتنی ادا کرنی ہوگی تمام انفرمیشن اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی ویڈیو لائک لازمی کیجئے گا کیونکہ تمام ویڈیوز بہت محنت کے ساتھ انفرمیشنیں کٹھی کر کے بنائی جاتی ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتی رہیں ویڈیو کی تفصیل دیکھتے ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ پنجاب ہیلتھ فانڈیشن کی افیشل ویب سائٹ ہے یہاں میڈیکل فیلڈ میں دیگے جانے والے تمام کرزوں کی ڈیٹیلز موجود ہیں یہاں ایک بات تمام دوستوں سے کہنا چاہوں گا اکثر لوگ کمیٹس میں کہتے ہیں کہ فلان سکیم بند ہو چکی ہے جبکہ ہماری جانب سے مکمل تصدیق کے بعد ویڈیوز بنائی جاتی ہیں پنجاب ہیلتھ فانڈیشن کے افیشل فیس بک پیج پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکیم ابھی بھی کام کر رہی ہے اور اس سکیم کے ذریعے بیشمار لوگ کرزہ لے چکے ہیں پنجاب بھر میں نئے پرائیویٹ کلینکس کے قیام کے لیے نئے میڈیکل سٹورز بنانے کے لیے بلڈ بینک کے لیے گائمی کے لیے نئے میڈیکل لیڈ کے قیام کے لیے اور مجودہ کلینکس میں میار اور سہولیات کو بڑھانے کے لیے پنجاب ہیلتھ فانڈیشن کی جانب سے بلا سود کرزوں کو ممکن بنایا گیا ہے اس سکیم کے ذریعے اب تک بیشمار پروفیشنل کرزے لے چکے ہیں ملنے والے کرزہ جات کو تین کٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے سکیم ون کی تفصیل دیکھتے ہیں الیجیبل پروفیشنز سکیم ون کے تحت حکیم حضرات دواخانے کے لیے کرز لے سکتے ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز میڈ وائف اور لیڈی ہیلتھ ورکرز سکیم ون کے ذریعے کرز لے سکتے ہیں لون اماؤنٹ کی بات کریں تو سکیم ون میں آپ کو زیادہ سے زیادہ پانچ لاکھ روپے تک کرز ملے گا کرز کی واپسی آپ مہانہ ایک ساتھ میں یا ہر تین ماہ بعد کس تدا کر کے کر سکتے ہیں انٹرسٹ یعنی مارک اپ زیرو ہوگا یہ کرزہ آپ کو بغیر کسی سوٹ کے ملے گا آپ یہ کرز تین سال کی مدد کے لیے لے سکتے ہیں پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن سروس چارجز تین شارعہ پانچ پرسنٹ ادا کرنے ہوں گے پانچ لاکھ روپے کرز لینے پر سروس چارجز سترہ ہزار پانچ تر روپے بنیں گے سکیم ٹو کی انفرمیشن دیکھتے ہیں سکیم ٹو میں ڈیابیٹک کیر سینٹر فرٹیلیٹی کلینک مہرے نفسیات کلینک فارماسیسٹ اور فارمیسی کے لیے گائنی کلینک کے لیے آئی کلینک کے لیے بچوں کے کلینک کے لیے درماٹالوجسٹ کوسمٹالوجسٹ کلینک ڈینٹل کلینک کے لیے اور اس کے علاوہ فیملی فیزیشن جنرل فیزیشن اور کسی بھی فیلڈ میں سپیشلیسٹ ڈاکٹرز کو کرز میں اثر ہوگا الیجیبیلٹی کرائیٹریہ دیکھتے ہیں ویلڈ تلیمی ڈگری یا ڈپلوما آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کے پاس فیڈرل کانسل ریجسٹریشن ہونی چاہیے پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن لائسنس یا ریجسٹریشن آپ کے پاس ہونی چاہیے سکیم ٹو میں آپ کم از کم سات لاکھ اور زیادہ سے زیادہ پینتس لاکھ روپے تک کرز حاصل کر سکتے ہیں کرز کی واپسی کے لیے آپ ہر ماہ اپنی مہانہ کس تدا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہر تین ماہ بعد اپنی کس تدا کر سکتے ہیں سکیم ٹو میں آپ کو زیادہ سے زیادہ تین سال کے لیے کرز ملے گا سکیم ٹو میں بھی کرز آپ کو بغیر کسی مارک اپ اور بغیر کسی سود کے دیا جائے گا سکیم ٹو سے کرز لینے پر سرویس چارجز تین اشار یا پانچ پرسنٹ ادا کرنے ہوں گے اگر آپ پینتیس لاکھ کرز لینے گے تو سرویس چارجز ایک لاکھ بائیس ہزار پانچ سو روپے ادا کرنے ہوں گے سکیم ٹھری کی تفصیل دیکھتے ہیں سکیم ٹھری میں دیابٹک کیر سینٹر کے لیے فرٹیلیٹی کلینک کے لیے مہرے نفسیات کلینک کے لیے فارماسیسٹ اور فارمیسی کے لیے گائنی کلینک کے لیے آئی کیر کلینک کے لیے بچوں کے ایسے کلینک جہاں سکیم ٹھری کی سولت مجود ہو درماٹولوجسٹ اور کاسمٹولوجسٹ کلینک کے لیے ڈینٹل کلینک کے لیے فیملی فیزیشن کلینک کے لیے جنرل فیزیشن کلینک کے لیے یا کسی بھی فیلڈ کے سپیشلیسٹ ڈاکٹرز بلاڈ بینک بنانے کے لیے میڈیکل لباٹری بنانے کے لیے کرز لیا جا سکتا ہے الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ دیکھتے ہیں ویلڈ کوالیفیکیشن ڈگری یا ڈپلومہ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کے پاس فیڈرل کانسل یا پی ایم ڈی سی پاکستان میڈیکل کانسل ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے میڈیکل لائسنس اور ریجسٹریشن آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن ریجسٹریشن بھی ہونی چاہیے لون اماؤنٹ کی بات کریں تو آپ کم از کم پچیس لاکھ اور زیادہ سے زیادہ پچاس لاکھ روپے تک کرز کی سولت حاصل کر سکتے ہیں کرز واپسی کی بات کریں تو کسٹ بائی انویلی ادا کرنی ہوگی سکیم تھری میں آپ آٹھ سال کے لیے کرزہ لے سکتے ہیں انٹرسٹ ریٹ یعنی مارک اپ زیرو پرسنٹ ہوگا یعنی یہ کرز بھی آپ کو بغیر سود کے ملے گا سکیم تھری میں کرز لینے کے لیے تین اشاریہ پانچ پرسنٹ سروس چارجز ادا کرنے ہوں گے اگر آپ پچیس لاکھ روپے کرز لیں گے تو سروس چارجز ستاسی ہزار پانچ سو روپے ادا کرنے ہوں گے اور پچاس لاکھ روپے کرزہ لینے پر سروس چارجز ایک لاکھ پچتر ہزار روپے ادا کرنے ہوں گے سکیم ون میں درخواست فیس پانچ سو روپے بینک آف پنجاب میں پنجاب ہیلتھ فانڈیشن کے اکاؤنٹ میں جمع کروانی ہوگی سکیم ٹو میں درخواست فیس ایک ہزار جمع کروانی ہوگی سکیم تھری میں درخواست فیس دو ہزار روپے بینک آف پنجاب میں جمع کروانی ہوگی کرز کی درخواست زیادہ سے زیادہ پنتالیس دن میں منظور ہو جائے گی اور انہی پنتالیس دن میں کرز کی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر بھی ہو جائے گی سکیورٹی کی بات کریں تو تینوں کٹیگریز میں سکیورٹی کی شرط ایک جیسی رکھی گئی ہے آپ سکیورٹی کے لیے بینک گرنٹی دے سکتے ہیں اپنی کوئی بھی زمین گر بھی رکھوا سکتے ہیں سکیورٹی کے طور پر آپ پرائز بانڈ یا سیونگ سیٹیفکیٹ بھی رکھوا سکتے ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی سکیورٹی نہیں دے سکتے تو آپ کسی سطر میں سکیل کے سرکاری ملازم سے اپنی زمانت دلوا سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے ضروری ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں سی این ای سی کی ویریفائیڈ کاپی ہونی چاہیے تصدیق شدہ ڈومی سائل چار تصابیر تعلیمی سیٹیفکیٹ یا میڈیکل ڈگری کی کاپی دوا کھانے یا سٹور کی ریجیسٹریشن کی کاپی کرز لینے کا مقصد کلینک کی مجودگی کا ثبوت بھی دینا ہوگا کلینک کے لائسنس کی کاپی فرام کرنی ہوگی اور اگر آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیان حلفی دینا ہوگا اس کے علاوہ ایکسپیرینس لیٹر بھی دینا ہوگا سکیم ٹو اور سکیم ٹری میں کرز لینے کے لیے چند مختلف کاغذات درخواست کے ساتھ دینے ہوگے آپ ضروری ڈاکومنٹس کیٹیگری کے مطابق پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں کرز کی رقم سے آپ آفیس کے لیے فرمیچر خرید سکتے ہیں کلینک کے لیے ضروری سرجیکل سمان خرید سکتے ہیں کلینک یا لیب یا فارمیسی کی مرمت یا رینویشن کروا سکتے ہیں آپ اپنے کلینک یا کاروبار سے متعلقہ کوئی بھی سمان یا مشین وغیرہ خرید سکتے ہیں مہانہ کسٹ لیٹ ادا کرنے پر کسٹ کا 4% جرمانے کے طور پر کسٹ کے ساتھ ادا کرنا ہوگا یعنی اگر آپ کی مہانہ کسٹ ایک ہزار روپے ہے تو کسٹ لیٹ ادا کرنے پر چالیس روپے جرمانہ آپ سے لیا جائے گا تینوں کٹیگریز میں کرزیں آپ کو بینک آف پنجاب کی طرف سے پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کے تاون سے ملیں گے پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن سے کرز لینے کے لیے آپ صرف آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں ریجسٹریشن کا لنک پی ایچ ایف کی ویب سائٹ پر موجود ہے ریجسٹریشن کا پروسس شروع کرنے کے لیے یہاں ریجسٹریشن پر کلک کریں آپ کے سامنے ایک درخواست فارم اپن ہو جائے گا درخواست فارم میں پوچھے جانے والی معلومات فراہم کر کے آپ آن لائن درخواست سینٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مزید انفرمیشن کے لیے پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کے نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں سکرین پر آپ پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کا نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں میڈیکل کی فیلڈ میں کام کرنے والوں کے لیے یہ ایک شاندار سہولت ہے اور اپنا کاروبار شروع کرنے کا سنہری موقع آپ کرز لے کر میڈیکل سٹور یا فارمیسی بھی شروع کر سکتے ہیں دوستو پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کی جانب سے ابھی تک کرزیں دیے جا رہے ہیں اگر آپ کرز لینا چاہتے ہیں تو آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن لون کے بارے میں تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے اگر مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمٹس میں پوچھ سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی آپ کے تمام کمٹس کا جواب لازمی دیا جائے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ فیس بوک اور ووٹس ایپ پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کی شیئر کی گئی ویڈیو سے کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے اور اگر آپ جاتے ہیں آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دوائیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ